ڈی ایچ ایف ایس تری راول بینڈی میں مجود پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے ریڈی ٹو موگ گھروں کی کیا پریزز ہیں we will talk about it in this ویڈیو Welcome to another production of property آپ میں سے بہت سارے کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا ڈریم ہوم خود کنسٹرک کریں لیکن دیکھنے میں ہی آتا ہے کہ ان کی ڈیلی روٹین لائف اتنی سٹاک ہوتی ہے اتنی بیزی ہوتی ہے کہ وہ جو گھر بنانے کی حسل ہوتی ہے اس کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریڈی ٹو موو نیولی بیٹھ ہاؤس پرچیز کریں اور اپنی لائف کو کیری فارورڈ کریں تو ڈی ایچے فیس تری راول پنڈی میں جیسے ہی آپ گھر مالوری انٹرنس سے انٹر ہوتے ہیں اور جو فیس تری کا بیریر ہے وہاں سے جیسے انٹر ہوتے ہیں تو سیکٹر اے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں بھی آپ کو دو کیٹاگریز کے ریزیڈنچل ہاؤس ملتے ہیں نمبر ون 5.33 مرلا اور نمبر ٹو ون کنال 5.33 مرلا کے جو وہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں ان کا سائز 30 بائی 40 ہے اور ون کنال جو ہے وہ 50 بائی 90 ہے 30 بائی 40 کے جو 5.33 مرلا کے جو نیولی بیلٹ ہاؤس ہیں ان کا جو اس وقت کرن مارکیٹ سیچویشن میں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ تقریباً دو کروڑ پچاس لاکھ سے لے کے تین کروڑ تک ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان بیٹوین ان کی ڈیل اماؤٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو سیکٹر اے میں ایک کنال کے پلوٹ گھر موجود ہوتے ہیں وہ نیولی بیلٹ ہو ویسے تو بہت کم گھر بنے ہوئے لیکن اگر یہاں پہ کوئی گھر سیل کے لیے آتا ہے تو وہ تقریباً ساڑھے سات کروڑ سے لے کے ساڑھے آٹھ روڑ تک ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کنسٹرکشن کوالٹی کیسی ہے اگر وہ اس سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بایا اس میں کوئی کورڈ ایریا زیادہ ہے یا اس میں کوئی ایکسٹر اینڈ وغیرہ پے کی ہوئی ہے اب جیسے ہی سیکٹر اے سے باگے موو کرتے ہیں سیکٹر بی میں انٹر ہوتے ہیں تو مین جو ہاں پہ مونومنٹ ہے اس چوک میں آپ اس ڈان فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مونومنٹ کے ایک طرف سکول کی سائٹ ہے وہاں پہ ایک پرائیویٹ سکول روڈس ملینیم آئیوی سکول بن رہا ہے دوسری سائٹ پہ پرائیویٹ پیٹرول پاپ جو ہے اس کی سائٹ ہے وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اب سیکٹر بی کی جو مین ڈبل رنگ روڈ ہے سیکٹر بی میں تین کیٹہ گریز کے جو ہیں وہ آپ کو گھر ملیں گے پانچ مرلا آٹھ مرلا اور دس مرلا اور ایک انال چار کیٹہ گریز کے آپ کو گھر ملیں گے یہ چار کیٹہ گریز اب سے پہلے میڈل رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے آپ پانچ مرلے اور یہ سائٹ پہ آتے ہیں تو سٹریٹ سیون میں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائٹ پہ پانچ مرلا اور آٹھ مرلا کے پلوٹ شروع ہو جاتے ہیں پانچ مرلا کے جو سیکٹر بی کے گھر ہیں ان کا سائز پچیس بائی پینتالیس ہوتا ہے اور ان کی ڈیمانڈ نیولی بیلڈ جو ہاؤس ہوتا ہے ان کی ڈیمانڈ اس وقت کرنڈ مارکیٹ سیچویشن میں تقریباً دو کروڑ پچیس لاکھ سے لے کر تین ٹور تک بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان کی بیلڈ کوالٹی کیا ہے اور ان میں آیا کوئی ایکسٹرین وغیرہ پے ہے یا نہیں پے اسی طرح آٹھ مارکیٹ سیچویشن میں ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ تقریباً دو کروڑ پچیسٹر لاکھ سے لے کر ساڑھے تین کروڑ تک ایمن کے تین کروڑ پچیسٹر لاکھ تک بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے سب سے کم ہاؤس جو ہیں وہ آٹھ مارکیٹ سیچویشن میں ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو دس مرلہ کے ہاؤس ہیں جن کی جو پلوٹ کٹنگ ہے وہ پین تیس بائی ستر ہے تھیٹی فائی بائی سیونٹی ہے ان کی انٹرنس جو ہے وہ بیریہ ہیملیٹ پرلا جو گیٹ ہے وہاں سے ڈی ایچ ایف ایس تھی کی انٹرنس کے جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں ایونیو تھری پہ آپ انٹر ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو دس مرلہ کی کٹنگ ملتی ہے جہاں پہ ابو زیر غفاری مسجد ہے اور اس وقت وہاں پہ جو پلوٹس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ تقریباً پانچ کروڑ پچاس لاکھ سے لے کے ساڑھے چھے کروڑ تاک ان کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے انہی بیٹوین ان کے جو ہے وہ ڈیل پرائز ہے ایون کہ کچھ پلوٹس ایسے کچھ گھر ایسے بھی ہیں جن کی سات کروڑ بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کیونکہ یہاں میں بہت سارے پلوٹس ایسے ہیں جن میں ایکسٹر لینڈ پہ پے ہوئی ہوئی ہے ایون کہ یہ جتنے بھی یہ پلوٹس ہیں ان میں جو الارٹ میں لیٹر پہ سائز لک لکھا ہوا تھا وہ تقریباً 300 سکیر یارڈ لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ بھی ایکسٹر لینڈ پہ ہوئی ہوتی ہے کیونکہ جب ڈی ایچ اے فیس 3 ڈیویلپ ہو رہا تھا تو اس وقت اس کی قدرتی جو نیچر ہے اس کو نہیں ڈیسٹارب کیا گیا اس کے علاوہ جو ایک کنال کے سیکٹر بھی میں آپ کو گھر ملے گا وہ تقریباً ساڑھے ساتھ کروڑ سے لے کر بارہ کروڑ تک کی ڈیمانڈ میں ملے گا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ڈی بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ویو والے پلات موجود ہیں اور ان کے علاوہ ان میں ان کا کورڈ ایریا زیادہ ہوتا ہے ایکسٹر لینڈ پہ ہوئی ہوتی ہے یا وہ کیٹیگری کے پلات ہوتے ہیں جس میں بہت سارے پرائیس ویرییشن آتی ہے ساڑھے کچھ سات کروڑ سے لے کر بارہ کروڑ تک کے پلات سے دی ایچ اے فیس 3 میں پچھلے کچھ سالوں میں اس سے پہلے تو بہت کام اس میں جو تھی وہ ایک تو آبادی تھی پچھلے کچھ سالوں میں آبادی بہ بہت بڑی آبادی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ڈی ایچ اے نے کی مینجمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا کہ اس کو اپ لیفٹ کیا باقی جس طرح باقی فیس کو اپ لیفٹ کیا اسی طرح ڈی ایچ اے فیس 3 کو بھی اپ لیفٹ کیا اس کے پارک جتنے تھے ان کو اپ لیفٹ کیا مسجد کو اپ لیفٹ کیا ان کی اپ گریٹیشن کی اس کے علاوہ پارک جو تھے ان کو بڑا یہ سب سے ضروری ہے کہ کسی بھی اچھی سوسائٹی کا آپ کو جو ہے وہ پارک پارک ضرورت ہ ہوتی ہے پارک جتنے ہیں اس سب کو انہوں نے رینویٹ کیا ان کو اپ لیفٹ کر دیا گیا اس کے علاوہ کمرشل ایکٹیوٹیز آگئے ہیں جیسے ہی آپ بیریہ ہیملیٹ والے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو بینک مل جاتے ہیں اس کے علاوہ مارٹ مل جاتے ہیں کوئی چھوٹی فوڈ شاپ مل جاتی ہے آپ کو جو کہ ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے کسی اچھی کمیونیٹی کی اسی طرح جو ہے وہ پرائیویٹ سکول ڈی ایچ اے فیس 3 میں آ چکا ہے پمپ کا کام ہو رہا ہے باقی جتنی سٹکیں تھی ان کو رینویٹ کیا گیا ان کو بنایا گیا مونومنٹ چینج کیا گیا بہت ساری جو ہے نا ڈی اے فیس 3 کی سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس میں سیکیورٹی جس طرح ڈی اے فیس 2 میں انٹرنس جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ہیں اسی سابسن کی سیکیورٹی ہے ڈی اے فیس 3 میں انٹرنس کم ہے لیکن سیکیورٹی ہائی الارٹ ہوتی ہے ہر وقت جب آپ جائیں جس بھی گیٹ سے جائیں چاہ آپ ڈی اے فیس 3 گیٹ سے جا رہے ہیں گیگا مال والے سے گیگا مال والے گیٹ سے انٹر ہونے ہیں وہاں پہ آپ کو چیک کرتے ہیں وہاں سے آپ سے پوچھ گاش کرتے ہیں کہ بھئی آپ کس جگہ جا رہے ہیں آپ کو ساری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے آپ کو شو کرنا پڑتا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے فلان جگہ پہ یا فلان گھر میں جا رہا ہوں یا فلان پلات پہ جا رہا ہوں اسی طرح آپ جب بیریہ ہیملیٹ والی جو انٹرنس ہے وہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو تمام ڈ موسیقی